اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور مزیدار سے ہوں گے یہ چیزی چیزی پراتھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج میں آپ لوگوں کے لئے بنانے والی ہوں بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی کرسپی سے پراتھے بننے والے ہیں اور سردیوں میں نا ویسے بھی پراتھے جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کیونکہ سردیوں کی جو لوازمات پراتھے بھی شامل ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہے ہوں چکن آلو کے چیزی مسالے دار پراتھے اور آپ کی ڈنر کے لئے یہ پرفیکٹ ہے اگر آپ ناشتے بھی بنائیں گے نا تو یہ پرفیکٹ جو گے تو چلے کچن میں چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں پراتھے بنانا سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں آٹھا گھوننا جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے آٹھا گھوننا میدہ نہیں لیرہی آٹھا لے رہی ہوں جو نورمل روٹی والا آٹھا ہوتا ہے اس میں دو ٹیبل سپون چینی ایڈ کریں گے کیونکہ پراتھے کو جو اڈو ہوتا ہے اس میں چینی ایڈ ہوتی ہے ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں جائے گا گھیں اوائل ایڈ نہیں کر رہی جی ایڈ کر رہی ہوں اگر دیسی گھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو تین ٹیبل سپون دیسی گھی یا پھر نورمل گھی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا ان ساری چیزوں کو گھی کو اچھے سے آٹے کے ساتھ مکس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پراٹھے ہیں نا پھر وہ بہت کرسپی سے بنتے ہیں تو جس طریقے سے میں مکس کر رہی ہونا آپ نے بھی ویسا ہی مکس کرنا ہے پھر آپ کے جو پراٹھے ہیں وہ بڑے کرسپی کرسپی سے بن جائیں گے تو اب آپ نے آٹا مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر چھوٹا سکوہ بنا لیں اور اب میں اس کو گوندوں گی بہت مشکل کام جو لگتا ہے مجھے نورمل ٹیپ پوٹر کے ساتھ میں اس کو گوندوں گی آپ چاہو تو اس کے دودھ بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں صرف اس میں ٹیپ پوٹر یوز کر رہی ہوں بوائل کیا ہوا گرم گنگنا پانی نہیں آٹ کر رہی اچھے سے اس کو گوند لینا ہے اچھا آپ نے اس کا جو ڈو ہے نا وہ میڈیم سوفٹ رکھنا ہے نہ ہل سے زیادہ سوفٹ ہونا چاہیے بس میڈیم سوفٹ ہو کہ آپ کا جو پراتھا ہے ایزیلی آپ کو منج ہو سکے تو اچھے سے میں نے اس کو گوند لیا ہے پانچ منٹ لگے مہنت لگائی میں نے تو جن کو گوننا نہیں آتا نا آٹا میں ان کو بھولتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے شرم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مطلب اس کو کسی اور کیسے میں لگا دیں آپ اب ایک بول میں میں نے تھوڑا سا گھی لگا کے اس کو اس کے اندر رکھ دینا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں اس کو ریس دوں گی ہم نے اس کو ریس دینا ہے اتنی دیر میں ہم نے بنانا ہے اندر کا مسالہ جو اندر مکسٹر ہوگا میں نے لیا ہے تین میڈیم آلو چاپ کر کے میں نے اس طریقے سے پیسز میں کاٹ کے بوائل کر لیا ہے پیسز میں کاٹ کے بوائل کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آلو جلدی گل جاتا ہے پہلی بات دوسرا آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا تو یہ دو ٹپس ہیں آلو کاٹ کے بوائل کرنے کی تو اب میں اس کو اچھے سے میش کروں گے اپنے میڈیم میش کرنا ہے حد سے زیادہ میش مت کی جائے مشی سے پوٹیٹوز نہیں بنا دیجئے گا پہلے سے میں نے چکن وائل کر کے رکھا ہوا تھا اگر آپ کا پاس لیکٹ پورٹ چکن بھی ہے تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں چکن کو وائل کرتے وقت میں نے اس میں تھوڑا سا مرچ مسالے آٹ کر دیئے تھے اچھا اس کی جو ریسیپی ہے چکن والی وہ میں نے آلریڈی دے چکی ہوں تو آپ وہ لنک دیکھ لیجئے آئی بٹن میں آرہا ہے اور دسکرپشن باکس میں بھی ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو میں اس کے اندر چاپ کیے ہوئے ایک کپ پیاز آٹ کر رہی ہوں نورمل میڈیم سائز کا پیاز تھا ایک کپ میں اس کے اندر پودینہ آٹ کر رہی ہوں منٹ لیو آٹ کر رہی ہوں اور ایک ہی کپ اس کے اندر دھنیا جائے گا اسے پراتھے سے بہت اچھا سچ ذائقہ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی گرین چلیز اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو اپنی گرین چلیز کی جو کونٹیٹی ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس میں جانے والی مسالے 1 ٹیبل اسپون زیرہ پاورڈر ہے پاورڈر ہے سا بھی زیرہ نہیں 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ پاورڈر ہے اور 1 ٹی اسپون ہی اس کے اندر نمک جائے گا تو مسالے جو ہیں آپ اپنی طرف سے ایڈ جنسٹ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل اسپون کرش چلیز ہیں ریڈ چلیز جو چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ اور اس کے بعد اچھے سے اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں چمج اور سپیچلا کیا فارمیلٹی میں نہیں پوری کرتی کیونکہ ہاتھ سے کام کرنا زیادہ ایزی لگتا ہے مجھے تو آپ سپیچلا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں اور پندرہ منٹ ڈو کو بھی ہو چکے ہیں جب تک میں پیڑے بنا رہی ہوں آپ جلدی سے میرے چینل کو کر لیجے سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے اور اگر آپ آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے ورمونز کے ساتھ پیڑے بنا کر آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے پھر سے ان کو ریس دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پیڑے میں نے بنا لیا ہے اب میں ان کو پانچ منٹ کے لیے ریس کرنے کے لیے چھوڑوں گی تاکہ تھوڑا سا ریس میں بھی کر لوں اس کے بعد پھر ملتے ہیں اور ان کو فل کرنے کا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں پیڑے جو ہمارے بلکل سیٹ ہو چکے ہیں ریس کر چکے ہیں اور میں بھی ریس کر چکی تھی اب ان کو بیل لیتے ہیں اور پھر اس کی فلنگ سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو اتا رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو کوئی ٹیکنیک ہو کرسپی اور مزددار سے پراتھے بنانے کی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اچھے سے میں نے اس کو بے لیا ہے اور پھر میں اس کو تھوڑا سا گریس کروں گی پہلے بھی ہم نے گھی ایٹ کیا تھا اس کے اندر ڈو کے اندر اس کے بعد پھر میں نے اس کو گریس کر کے بھی رکھا تھا اور اب میں پھر سے اس کے اندر جو ہے گھی لگا رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں ہم نے سپریٹ کرنا ہے جو مکسچر ہم نے بنائے تھا آلو اور چکن کا مزددار سا وہ میں اس پر ایڈ کر دوں گی اچھے آپ یہ پراتھا جو ہے نا وہ کسی بھی فیلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں نے چکن آلو کا بنایا ہے آپ کیمے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ سبزیوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آلو کے پراتھے یا گوبی کے پراتھے بڑے مشہور ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مسالہ میں نے سارا سپریٹ کر دیا ہے آپ میں تھوڑا سا آل پھر سے اس کے اوپر لگا رہی ہوں گھی لگا رہی ہوں آل نہیں لگانا آپ نے گھی لگانا ہے اس کو اس طریقے سے آپ نے رول کرنا ہے مطلب ایک موٹا سا رول بنے گا لیکن آپ نے پرشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے لیکن اس طریقے سے آپ نے رول کرنا ہے ٹوٹے گا نہیں اگر آپ آرام سے اس پر کام کریں گے ہلکے ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو پریس ٹاؤن کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو پھر سے رول کرنا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اس میں اندر لچے بھی لے کے آنے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اس کو ٹیپ کرتے کرتے ہیں تھوڑا فلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو پھر سے رول کرنا ہے چلیں جی رول میں نے پھر سے کر دیا ہے آپ دیکھیں آپ ایک اچھا موٹا سا پیڑا بن چکا ہے اب اس کو پھر سے ہم دو سے تین منٹ کا ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بیل کے پکانا شروع کریں گے پر میں جو ہوں ڈائریکٹ ہی اس کو بنا رہی ہوں کیونکہ ٹائم شوٹ ہے تو اگر آپ گھر پہ آرام سے سکون سے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو دو سے تین منٹ زاز بھی چھوڑیے گا ہلکے ہاتھ کے ساتھ بہت ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ سوفٹ ہینڈ کے ساتھ آپ نے اس کو بیلنا ہے تاکہ یہ مسالہ جو اندر بھی رہے اور یہ مسالہ باہر نہ نکل آئے اگر ایک میں نے بیل لیا ہے جو مسالہ کے ساتھ میں نے فلنگ بنائی ہے اب ہم نے بنانا ہے چیزی پراتھا تو دو میں نے تہہ بنا لی ہیں دو پیڑے میں نے بیل لیا ہیں اب اس کو تھوڑا سا گریس کر لیں گے جس طریقے سے پہلے والے کو ہم نے گریس کیا تھا اب اس کی اوپر میں پھر سے وہی فلنگ لگاؤں گی جو ہم نے بنائی تھی آلو اور چکن والی فلنگ لیکن اس میں تھوڑا ٹویسٹ یہ ہے کہ اس کو ہم نے رول کیا تھا فلنگ ایڈ کرنے کے بعد اس پہ ہم نے رول نہیں کرنا اس پہ ہم نے دوسری لیئر لگانی ہے روٹی کی اور ساتھ میں لیئر لگانی ہے چیز کی تو یہ بننے کا چیزی پراتھا جو کہ میرا فیوریٹ ہے مطبع چیز ہو اور میری فیوریٹ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا موسریلہ چیز میں یوز کر رہی ہوں آپ شیدر چیز بھی یوز کر سکتے ہیں شیدر چیز جو ہے میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کی اوپر میں دوسری روٹی کی لیئر لگاؤں گی اور اس کو اچھے سے اس کے اینڈز جو ہیں وہ ہم نے بند کرنے کہیں سے اینڈ کھل نہ جائے اچھے سے آپ نے اس کو اینڈ بند کر دینا ہے موسیقی پراتھے میرے دونوں ریڈی ہو چکے ہیں اب میں نے توا لی لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گریز کرنا ہے حد سے زیادہ گینی لگائیے گا آپ تھوڑا سا گریز کر لینا ہے اور جو مسالے والا پراتھا تھا وہ میں نے اس پر لگا رکھ دیا ہے اور اب اس کو ہم نے پکانا ہے اچھا پراتھے پکانے کی ایک ٹپ میں آپ کو بتا دوں آپ کو فلیم جو ہے نا وہ لکنی ہوتی ہے میڈیم ٹو لو میڈیم ٹو ہائے اور میڈیم پر بھی نہیں رکھا کریں مرنہ جو پراتھا ہے وہ اوپر سے بلکل ایک براؤن سا ہو جاتا ہے لیکن وہ کرسپی پر اور جو خوبصورت سا گولڈن کلور ہوتا ہے وہ اس کی اوپر نہیں آتا تو ہلکی آنچ پر پکانا ہوتا ہے آپ نے اور بہت ہی احتیاط کے اور پیشنس کے ساتھ پکانا ہوتا ہے تب ہی آپ کا پراتھا جو ہے وہ کرسپی بھی بنتا ہے اور خوبصورت بھی بنتا ہے اب ایک سائیڈ میں نے اس کی پلٹ دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لو آنچ پہ میڈیم ٹو لو آنچ پہ بنا رہی ہوں اور اس کے اندر کلر کتنا مزے کا آیا ہے ایک پیارا سا گولڈن سا کلر جب آپ فلپ کر دیں اپنے دوسری طرف سے بھی تھوڑا سا گھی لگا دینا ہے اور پھر اس کو پکانا ہے یہ کتنے مزے دار سا پراتھا ہمارا تیار ہے اس کو کرتی ہوں میں سائیڈ پہ اور جو چیز پراتھا ہم نے بنا کر رکھا ہوتا تو اس کو ہم لے لیتا ہے اس کو رول کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم پکانے کے لیے رکھیں گے تھوڑا سا جو ڈرائی فلار ہے میں نیچے چھڑک رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو میں رول آٹ کر لوں گی تاکہ یہ نیچے سے چپ کے نہیں کیونکہ رکھ دیتے ہیں جب آپ ڈوکو یا پھر پراتھے کو تو وہ تھوڑا سا سٹکی سا ہو جاتا ہے تو اس کو سٹکی سا ہٹانے کے لیے ہم ڈرائی فلار جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو یہ پراتھا ہو چکا ہے ہمارا ڈن اب میں اس کو پکانے کے لیے تاوے پہ لے کے جاتی ہوں پھر سے میں نے تھوڑا سا گریس کر لیا تاوے کو اور اب بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پراتھے کو آپ نے تاوے پہ لگا دینا ہے اور پھر ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو مزیدار سا چیزی پراتھا ہے وہ جلدی سے تیار ہو تو میدھے آپ کو میری جو ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اب تک اور آگے بھی کرتے رہیے گا تمام ویڈیوز کو چلیں جی آپ کرتے ہیں اس کو فلپ آپ دیکھیں کتنا خوبصورا سا گولڈن کر جانا شروع ہو گیا اچھا جہاں سے اگر لگتے ہیں آپ کو کھل رہے تو اس کو تھوڑا سا پریس کر دی جب وہ پھر سے چپک جاتے ہیں تو بہت سمپل سا پراتھا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ کی ڈینر کے لیے آپ کے لنچ کے لیے آپ پریقفاسٹ میں لیں کسی میں بھی لیں آپ اس کو کھا کے مطلب فل ہو جائیں گے مزا آ جائے گا دیکھیں کتنا کرسپی سا پراتھا تیار ہوا ہے اور یہ میرا فیوریٹ پراتھا ہے اور اس طرح کا جو کرسپی کرسپی پراتھے ہوتے وہ میرے فیوریٹ ہوتے ہیں چلیں جی اب اس چیزی پراتھے کو بھی نکال لیتے ہیں اور پھر سرف کرتے ہیں آپ کے لیے کیچپ اس کو سرف کرسکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ ملتب اس کے سائٹ لینڈ میں آپ اچار بھی یوز کرسکتے ہیں رائتہ بھی یوز کرسکتے ہیں کچھ چٹنی ہے کیچپ ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو بس سرف کریں اور مزیسک آرام سے انجوائے کریں تو چلیں جی دونوں پراتھے جو ہیں چیزی پراتھا بھی اور مسالہ پراتھا بھی جو چکن آلو کا مسالہ بنایا تو وہ پراتھا بھی بلکل تیار ہے انجوائے کرنے کے لیے آپ اس کی چیز دیکھیں ملٹ ہونے کے بعد یہ چیز کتنی مزیقی لگتی ہے اور یہی چیز نینا آپ یہ اندر کریونگ پیدا کرتی ہے کہ آپ اس پراتھے کو ابھی بنائیں اور ابھی کھائیں تو امید ہے ریسپی پسند آئے ہوگی انجوائے کیا ہوگا آپ نے ویڈیو کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ایک نئی فیوزن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اگر آپ کو دوسری بھی مزے مزے کی اور چٹ پٹی سی ریسپیز چاہیئے تو آپ میرے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور وہاں پہ آپ کو بہت ساری ریسپیز ملیں گی تو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیے گا اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا till then اللہ حافظ